اسلام علیکم پیٹس ونکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں خیلیہ سرگینی وڑک ساتھ آج پیسے آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوگئے آج ہم بہت ہی زبردست اسی پی رمضان المبارک کے حوالے سے لے کر آئے ہیں کہ جیسے ہی آپ لوگ سیری میں لیٹ ہو جاتے ہیں اور بنانے کے کچھ نیو دو فٹا کرتے ہیں فروزن پلاتے بنائے تو چلیئے آئے دیکھتے ہیں ون کے دی ہم لوگوں نے فائن آٹا لے لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گھی ایڈ کریں گے جو ہے ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون گھی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے میٹھا سوڈا جو اس کو نرم ہونے میں مدد دے گا کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو فریز کرنا ہے تو یہ ہے کہ اس کو نرم رکھنے میں تو اس کو ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک خز بزوت خوش دودھ ایڈ کریں گے جو اس کو کرسپی ہونے میں مدد دے گا یہ 2 ٹیبل سپون لیے ہم لوگوں نے پیسو چینی ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ دودھ سخت نہیں گوندیں گے نہ بودھ ایڈ نرم بس درمیانی سے گوندیں گے سوفٹ 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 آپ لوگ جانتے ہیں جیسے کہ رمضان آرہے ہیں تو اس لیے یہ رسیپی ہم لوگ آپ لوگ لے کر آیا ہے فروزن پراتھے جو سیری میں فٹ افٹ سے تیار ہوجے بن کر اور آپ لوگ ایزیلی سیری کر لیں جیسے کہ عمومن کبھی ہو کہ آنکھ نہیں کھلتی جلدی تو فٹ افٹ آپ لوگ چاہے بنائیں اور ان فروزن پراتھوں کو استعمال کر کے آپ لوگ فوراں سیری بھی کر سکتے ہیں اور رمضان آگیا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں تو اسی طرح بہت سے چیزیں رمضان مبارک میں شیئر کرنے والی ہوتی ہے ریسی ٹیز ہوتی ہے جو ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اسی طرح اگر آپ لوگ نے ہمیں ساتھ جڑے لینا تو چینل کو جلی سے سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح مزیدار ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے بڑھ یہ زبدست طریقے سے ہم لوگ انہیں ڈوگ تیار کر لی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی سوفٹ سوفٹ سی ہے اب ہم اس کو ایک بال میں رکھ دیں گے دس سے پندہ منٹ تک کے لیے تاکہ یہ اچھے طرح ٹھائر جائر ایڈجیسٹ ہو جائے اور اس کو ایک ڈھنگتے کے کپڑے کے ساتھ دو ہماری تیار ہو گئی ہے بہت ہی سوفٹ سوفٹ سی ہے اب ہم اس کے بنا لیتے ہیں پیڑے اس طرح سے ہم لوگ کے پیڑے بنا لیں گے بہت زیادہ بڑے نہیں درمیانے سائز کے بنانے ہیں اسی طرح ہم سالے پڑے بنا لیتے ہیں پیڑے ہم لوگوں نے بنا لیے سالے اب اس کو دس منٹ تک کے لیے ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طرح ایڈجیسٹ ہو جائے اور اچھے طرح بل سکے دس منٹ ہو گئے تو اب ہم بیل لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک اچھے سی کٹوری بنا لیتے ہیں اور سو خوشکہ لگا کے ہم اس کو بیل لیں گے اچھے طرح ہم اس کو بیل لیں گے اچھے طرح ہم اس کو بیل لیں گے ایک اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے بیل لیتے ہیں اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے گھی لازم ہے کہ آپ لوگ گھی یوز کریں اور نہ یوز کریں کیونکہ گھی سے یہ بہت مزدار اور کرسپی فل سے بنیں گے جبکہ آئل سے نہیں گھی کو آپ پگھلانے اگر گھی جمع ہوا ہے تو آپ لوگ گھی کو پگھلا کے بھی اس کے اوپر گریس کر سکتے ہیں تھوڑا سا ڈسٹ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے بل اس طرح سے بہت ایزی ہے زبدس قسم کے ہمارے فلوزن پراتھے بن کے ابھی تیار ہو جائیں گے اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے رول سا کر لیں گے اس طرح سے اور یہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا بلولا فلوزن پراتھا اور اسی طرح ہم باقی سارے بھی بنا دیں گے پیڑے بن کے ہمارے تیار ہو گیا اب ہم ان پر ہلکا ہلکا سا گھی لگا دیں گے پندر سے بیس منٹ کے لئے ہم اس کو رہ پیڑوں کو رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھو طرح پھرستے ٹھائیں جائیں اور بل خوبصورت سے انداز میں پڑے بیس منٹ ہو گئے پیڑوں کو رکھے ہوئے ہم ان کو بیل لیتے ہیں اس طرح سے اب اگین ہم اسی طرح اس کو بیلیں گے ہاتھ کی مل سے اس کو پہلے تھوڑا سا پھلا لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا خوشکہ لگا کے ہم بیل لیں گے ہلکی ہاتھ سے بیل لیں گے تھوڑا سا خوشکہ لگانے کے بعد ہم اس کو دوبارہ بیل لیں گے ہم لوگوں نے اس کو بیل لیا اسے طرح ہم باقی سالے بھی بیل لیں گے دوسرے طرف ہم لوگوں نے تب ایک کو گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے تب اگر ہم ہو گیا ہے اب ہم اس پر دال دیتے ہیں ہم اس کو فل فرائے نہیں کریں گے جس کچھا پکا ساس میں ہم اس کو فرائے کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سی ٹرانسپرینٹسی نظر آنے ہی لگی ہے تو ہم لوگوں نے اس کو فل نہیں بنا آنا جس جب ہم اس کو اتال دیں گے آپ لوگ ایسی بنا کے پراثے کسی بھی شوپنگ بینک میں پیک کر لیں اور جب بھی آپ کو سہری کے دیتے ہیں تو آپ فوراں سے نکال کے یہ پراثے بنا لیں اب ہم آپ کو پراثہ فرائے کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنی زبدستی سے فرائے ہوتا ہے اور کتنی زبدست کے بل پڑتے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں تو اس کی لوگ بہت ہی زبدست ہے ابھی فرائے ہونے میں جب ہی کسپی کسپی گولن فرائے ہو جائے گا تو وہ بھی زبدست لگے گا اور آپ لوگ کا دل ضرور کرے گا کہ آپ لوگ یہ ٹرائے کریں اور آئی ہوف آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں گے ٹرائے کرنے کے بعد چیز ہمیں کمنڈ میں بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہماری ریسیپی یہ دیکھئے لائٹ آئی گولن فرائے ہونا سے شروع ہو گیا ماشاءاللہ سے بہت ہی چی خوشبو بھی آ رہی ہے تھوڑا سا اس کو پریس کر لیتے ہیں تاکہ اول بھی یہ کسپی سا بنیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی لوگ زبدست سے آ گئی ہے اب اس کو دوسرے سائٹ سے بھی اسی طرح ہم فرائے کر لیں گے یہ کیا سبت دس سب بن کے ہمارا پراتھا تیار ہو گیا اور دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے لچے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضال و مبارک کے مہینے میں انشاءاللہ ملے گی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنے رکھے گا خیال اور ہمیلے کی گا پہنے دوال میں بھی آپ جب آپ جب آپ رمضال